رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے کہ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات بولے خیر کی بات کہے اور اگر خیر کی بات نہیں کہہ سکتا تو وہ خاموش رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں دو باتوں کو ذکر فرمایا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے خیر کو عام کرے خیر پھیلائے اچھائی پھیلائے بھلی باتیں کہے اچھی باتیں بولے اچھی باتیں کیا ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بولانا یہ اچھی بات ہے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینا اچھی بات ہے اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ اچھی بات ہے اسی طرح سے ہمارے سامنے کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہو رہی ہو تو اپنی زبان استعمال کر کے اس مسلمان کو بے عزتی سے بچانا اور اس مسلمان پر جو کیچڑ اچھارا جا رہا ہو اس کیچڑ کو دور کرنے کی کوشش کرنا یہ زبان کو اچھی باتوں میں استعمال کرنا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ ارشاد فرمایا صدقے کی قسمیں آپ علیہ السلام نے بتائی ہیں اور ان میں سے ایک قسم یہ بھی بتائی ہے کہ اچھی بات بول دینا یہ بھی صدقہ ہے پیاری بات کہہ دینا یہ بھی صدقہ ہے آدمی زبان سے جو جملے بولتا ہے بساوقات وہ جملے بھلائی بھی ہوتے ہیں اور بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جملے شر کا ذریعہ بھی بنتے ہیں برائی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر زبان سے خیر بول سکتے ہو تو بولو اور اگر خیر نہیں کہہ سکتے ہو تو پھر چپ رہو جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات بولے اور اگر خیر کی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر خاموش کہے شر کی بات نہ کرے فتنے کی بات نہ کرے فساد کی بات نہ کرے ایسی بات ہرگز نہ بولے جس سے دو آدمیوں میں تنازہ پیدا ہوتا ہوں ایسی بات ہرگز نہ بولے جس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہوں اللہ من نوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو اسلام کا چوتھائی حصہ قرار دیا گویا کہ یوں سمجھو انہوں نے چار حدیثیں ذکر فرمائی اور ان چار حدیثوں کو پورے اسلام کا خلاصہ بتایا اللہ کرے یہ چار حدیثیں ہمارے عمل میں آجائیں ایک یہی ہے جو ذکر کی ہے کہ جو آدمی اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات بولے اور اگر خیر کی بات نہیں بول سکتا تو پھر چپ رہے یہ پہلی حدیث ہے دوسری حدیث کیا ہے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من حسن اسلام المرعی ترکہو مالا یعنیہی کہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آدمی بےہودہ چیزوں کو چھوڑ دیں فضولیات سے کنارہ کشی اختیار کرے ایسی بات جس کا نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ وہ لغو ہے ایسا کام جس کام کا نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ وہ لغو ہے اس سے آدمی اجتناب کرے اور ایسی جگہ پر مال خرش کرنا جس سے نہ دینی نفع حاصل ہو نہ دنیاوی فائدہ حاصل ہو وہ لغو چیز ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمیا جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات بولے اور اگر اچھی بات نہیں بول سکتا تو پھر چھپ رہے دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اسلام کی خوبیوں میں سے سب سے بڑی انسان کی خوبی یہ ہے کہ آدمی اور تیسری حدیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے درخواست کیا اللہ کے رسول مجھے بس ایک ہی نصیحت ارشاد فرمائیے کہ میں اس پر عمل کروں اور میں جنت میں چلا جاؤں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغذب بلک الجنہ غصہ نہ کرنا تم جنت میں چلے جاؤ گے غصے سے آب علیہ السلام نے روکا غصہ جہاں غصہ کے دکھانے کی جگہ ہے غصے کی اجازت بھی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ فرمایا بھی ہے دینی معاملات میں جہاں نقصان تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ دکھایا لیکن اپنی ذات کے حوالے سے جہاں بات آتی تو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم تحمل کر لیتے برداشت کر لیتے سبر کر لیتے اور غصے کے معاملے میں کئی قسمیں ہیں لوگوں کی آب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک وہ آدمی جسے بہت جلدی غصہ آتا ہے اور بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے اچھا آدمی ہے غصہ جلدی آتا ہے ختم بھی جلدی ہو جاتا ہے تو غصہ جلدی آنا برائی ہے لیکن ایک اچھائی بھی ہے کہ جلدی ختم ہو جاتا ہے تو یہ برائی اس اچھائی کے مقابلے میں آ جائے اور فرمایا دوسرا وہ آدمی ہے جس کو بہت دیر سے غصہ آتا ہے کبھی کبھی آتا ہے اور غصہ جاتا بھی بڑی دیر سے ہے یہ بھی ٹھیک ہے چل جائے گا یہ ٹھیک کہ آتا تو دیر سے ہے جاتا دیر سے ہے اگر سے یہ اچھی چیز نہیں ہے لیکن آتا بھی دیر سے ہے تو بھی گزارا ہے اور ایک وہ شخص جس کو غصہ بہت جلدی آتا ہے اور جاتا بڑی دیر سے ہے فرمایا یہ آدمی اچھا نہیں ہے یہ آدمی اچھا نہیں ہے جس کو غصہ آئے بہت جلدی اور جائے بہت دیر سے یہ اچھا نہیں ہے اور فرمایا ایک وہ آدمی ہے جس کو غصہ بہت دیر سے آئے اور جائے جلدی غصہ آئے تو بہت دیر سے لیکن ختم ہو فوری ختم ہو جاتا ہو فرمایا یہ سب سے اچھا آدمی تو پتہ چلا کہ غصہ انسان کی فطرت ہے لیکن غصے میں بے قابو ہو جانا یہ اچھا نہیں ہے اس لئے ارشاد ہم ہے کہ یہ وہ حدیث ہے کہ یہ بھی اسلام کا ایک چوتھائی حصہ ہے اور چوتھی حدیث ارشاد فرمایا اللہ عنہ نبی رحمت اللہ علیہ نے وہ یہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صحیح ایمان نہیں ہو سکتا ایمان میں کمال نہیں پیدا کر سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کیلئے پسند نہ کرے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرے اپنے لیے انسان عزت چاہتا ہے دوسروں کے لیے بھی عزت چاہے اپنے لیے انسان بھلائی چاہتا ہے دوسروں کے لیے بھی بھلائی چاہے اپنے لیے بے عزت ہونا نہیں چاہتا دوسروں کا بھی اسی بات کا خیار رکھیں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میری غیبت کرے تو پھر دوسروں کی غیبت بھی آدمی نہ کرے یہ آدمی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ کوئی برا کرے تو خود بھی دوسروں کے ساتھ برا نہ کرے آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے اچھے آمال کروں نیک نیک آمال کروں تو دوسروں کے لیے بھی محنت کرو کہ دوسرے بھی نیک آمال پر آ جائیں آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچا رہوں نافرمانیوں سے بچا رہوں تو محنت کرو کہ دوسرے بھی نافرمانیوں سے بچے رہیں تو یہ آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے لیے جس چیز کو چاہتے ہیں